بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں آج موجود ہیں جناب زفر ملک صاحب ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ وزیراعظم جناب عمران خان نے قبضہ گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیوں کا حکم دیا لیکن وفاقی دار الحکومت میں ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ جن میں امتیازی سلوک کیا گیا ہے جو لا وارث ہیں جن کا کچھ سیاسی وارث نہیں ان کے خلاف تو کاروائیاں جاری ہیں لیکن کچھ حکومتی عدداران بھی اس میں ملاوث ہیں اور ایسے لوگ جو باثر ہیں وہ دھڑلے کے ساتھ نہ صرف یہ کاروبار کر رہے ہیں بلکہ اپنے فرنٹ منوں کی پشپنائی بھی کر رہے ہیں جی زفر ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ جو نام آ رہا ہے راجہ خورم نواز ایمن نے کہا رہا ہے وہ بینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو قبضہ گروپوں کی کاروائیاں ہیں ان کی سرپرستی جو ہے وہ راجہ خورم کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا رپورٹس ہیں اس حوالے سے جی مانگر صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اس حوالے سے قابل سمجھا میں چونکہ حسن سیٹیز اور یہاں قبضہ گروپوں کو معافی حوالے سے بڑے عرصے سے لکھ بھی رہا ہوں اور وقتاں فوقتاں میں حکمرانوں کے جوانا ان کے ضمیر کو جھنجوڑتا بھی رہتا ہوں راجہ خورم نواز جو سمجھے آٹے میں نمک کے برابر قبضہ گروپوں میں شامل ہیں لیکن یہ ان کے جو والد محترم تھے جو قتل ہو گئے ہیں ان سے مطلق بھی بڑی بڑی مثالیں جہاں موجود ہیں کہ وہ ان کے ان کے اگینس بھی بہت زارے پرچے ہیں قتل کے اقدام میں قتل کے سب کچھ ہیں نہیں لیکن اب مرک صاحب وہ تو وفات پا گئے جو وفات پا گئے وہ اپنا کیس اللہ کی عدالت میں ساتھ لے گیا اس حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے ہمارا دین بھی اس بارے میں اجازت نہیں دیتا میں آپ کو مانگر صاحب میں کی ایک فیملی ہسٹری بتا رہا تھا نا کہ ہسٹری ہے کہ کیونکہ جو نسل در نسل ایسے لوگ ایسے چلتے ہیں یہ تین چار تھانے ہیں تھانہ نلور ہے نلور کے اور تھانہ چاک شہزاد ہے بنی گالہ ہے اور کورال ہے اس کے ایریے میں راجہ خورم نواز نے جو نہ اس کے قبضہ کے حوالے سے بہت سارے اس کے حوالے سے کوئی رپٹ در نکل رپٹ ہیں مقدمات ہیں انہوں نے کروا ہے انہوں نے کروا ہے یہ ایک سلسلہ آج سے نہیں ہے یہ یہ صاحب کا کئی عدوار سے چل رہا ہے لیکن اب سونے میں سواگا یہ ہوا ہے کہ نانا کرتے راجہ خورم نواز صاحب علیہ اسمی عربان کی جگہ پر ایمینے بن گئے اور وہ یہاں پر جیت بھی گئے لیکن انہوں نے آتے ہی اس کی کوئی خیش نہیں تھی انہوں نے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب سے ایک گزارش کی تھی کہ مجھے داخلہ کی کومیٹی دے دی جائے اس داخلہ کی کومیٹی کے اندر اس کے بہت سارے مفادات وابستہ تھے وہ مفادات یہ وابستہ تھے جلائی انتظامیہ اس کے اندر آنے تھی اور وفاقی پولیس اس کے اندر آنے تھی اور سیڈی اس کے اندر آنے تھی اور پھر وہ ایک بیتاج بادشاہ بن گیا کہ جس کو چاہے کومیٹے میں آ کر سرزنش بھی کر دے دباہ بھی دے سب کچھ کر لے پھر انہوں نے اس کومیٹی کے ذریعے سب سے پہلے جیلی ہوسن سیٹیوں سے متعلق ڈیٹا کولیکٹ کیا اس ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے بعد اس نے تھوڑے سے فرانٹ مین بنے جس کے اندر چودری صدیر کا نام بھی وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ بھی اس کا فرانٹ مین ہے اس کے تو بڑے بڑے بورڈ اس کے ساتھ لگے ہوئے شہر میں یہ جو پچھلے دنوں عمران خان نے ترامڑی میں ایک دورہ کرنا تھا تو وہاں پہ راجہ خورم نواز اور صدیر کے بڑے دو کامت بورڈ لگے ہوئے تھے جی بالکل آپ نے بجاہ فرما ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے جو علاقے کا جو ہلکا ہلکا جو ٹوٹ مافیا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ ایک بورڈ عویزہ کرتے ہیں کہ جا کے لوگوں کے سامنے ہماری تھوڑی بہت جنہوں جان پر روک دردوہ قیم ہو جنہوں قیم رہے لیکن وہ بات ہو رہی تھی راجہ خورم نواز سے یہ بڑے دھیمے مزاج کے انسان ہے یہ جذباتی نہیں ہے اور بڑے بڑے ایک اپنے سٹائل سے چلتے ہیں سٹائل سے بات کرتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جیلی ہوسن سیٹیوں کا ڈیٹا نکالا اور ان میں سے کچھ کو سیلیکٹ کر کے ان سے اپنے ٹوٹوں کے ذریعے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا جو اس سے سب سے پہلے جو سرے فریستہ آئی وہ غوری ٹون آگئے اچھا غوری ٹون کی ایک سو دو چار کنال پہ زمین پہ پہلے قبضہ کروایا ہم پھر ان سے کہا کہ جی میں قبضہ آپ کا یہاں سے واقضار کروا دیتا ہوں میرے ساتھ ڈیل کریں ہم اور میری اطلاعات کے مطابق جو جو میرے ذراعے مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ اس نے کروڑو روپے اڈوانس کی صورت میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لے بھی لیا ہے غوری ٹون غوری ٹون سے اچھا ان سے لے کر پھر انہی انہی سے کہا دوسری پارٹی سکھا کہ زمین ان کو واپس کر دو زمین جب غوری ٹون کے پاس واپس آگئی انہوں نے کہا ابھی ابھی کچھ تھوڑے سے ڈاکومنٹس کے مسائل ابھی باقی تھے تو انہوں نے اپنے اس کے صدیر کے ریفرنٹس سے یا کسی اور ریفرنٹس سے وہاں اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ جو میری بکیہ رکھا میں تھارٹی فرسنٹ وہ مجھے وہ مجھے دے دی جائے ہم غوری ٹون انتظامیہ کے م ڈاکومنٹس کے مسائل تھوڑے سے باقی تھے لیکن محترم راجہ صاحب نے کیونکہ چونکہ وہ اس کے پاس ساری پاورز بھی ہیں پرائیم منسٹر صاحب کے وہ بہت کلوز رہے ہیں آج کل تو نہیں آج کل تو پرائیم منسٹر صاحب اس کو تھوڑا سا اور نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ وہ زمین جو ان کو غوری ٹون والوں کو دلوائی تھی وہ واپس لے لی اچھا اب غوری ٹون والے بیچارے یہ پریشان ہے کہ ہمارا سکسٹی پرسنٹ سی روڑوں روپے چلے بھی گئے ہیں زمین جو واقزار کرائی تھی وہ بھی ہماری تھی وہ بھی واپس سے لے گئے وہ واپس راجہ خورم کے پاس راجہ خورم صاحب کے پاس سے لے گئے مثال ہے اس کی اس کے پارٹی کے پاس سے لے گئے اب اس حوالے سے اچھا ایک بڑے پچھلے طور پرائیم منسٹر عمران خان نے صاحب نے کہا کہ جی اب جس چودری عبد الرمان اور غوری ٹون کا چودری عثمان صاحب ان کے خلاف جب فوری کاروائی کریں یہ بھی ساری میلہ فیڈی سامنے آ چکی ہے وہ کیا وہ کیا معاملہ ہوا یہ یہ سار اس کو سارے اس میٹر کو دیکھ رہا تھا سینیٹر فیصل جوید صاحب سینیٹر فیصل جوید صاحب کو دو بار اپروچ کیا گیا کہ آپ کیونکہ ایک بندہ ایک شہری ہے وہ کال کر رہا ہے اس کا نام ہے چودری مسعود وہ قبضہ مافیا کا بیچارہ بڑا بڑا دسہ ہوا ہے نہیں تو وہ تو خود قبضہ مافیا اس نے سینٹرل امپائر بنائی ہوئی ہے راجہ اپنا ملک صاحب میں نے وہ خود اس کی فٹی چلائی کہ وہ تو خود ایک قبضہ مافیا ہے وہ اس نے غوری ٹان میں اس کی اپنی حویلی ہے اس کو اوپر اس نے سینٹرل امپائر لکھا ہوا ہے اور کروڑر پر مالیت کا اس کا ذاتی مال ہے وہ بچارہ کہاں وہ تو تسیل یہ پٹواری اور تسیل داروں کے ساتھ مل ملا کے اس نے کمزور لوگوں کی زمین ہڑپ کی ہویا مسعود نے سر میاں بیرادران بھی تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا ہم بہت مظلوم لوگ ہیں اسی طرح چودری وہ سوت کل کا ظالم تھا میں اس کو بہت اچھے انداز سے جانتا ہوں لیکن آج وہ مظلوم اس لیے بن گیا ہے کہ وہ راجہ خورم نواز صاحب کے جو کرتا دھرتا صدیر ہیں وہ اس کے بہت قریبی ہیں انہوں نے دیکھیں سر ایک کروڑ روپیہ دے کر اگر وہ کسی سے کال ملوا لی جائے تو دس کروڑ روپیہ کے چیک ڈے کلیار کروا دیا جائیں تو وہ کہ یہ کوئی گھاٹے کا سعودہ نہیں ہے امران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بغل کے نیچے سے کیسے فون کال منٹین کی جاتی ہیں اور کیسے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں اور کیسے رات کے اندھیروں میں ایک ایک شخص کو ٹھیک ہے وہ کرپٹ تھا لیکن وہ پچیس سال پہ پہلے کرپشن ان کو نظر نہیں ہے چودری عبد الرمان کی پہلے پہلے بھی نظر آنی چاہی تھا اس کا فورسیڈول میں نام تھا پہلے نظر نہیں آیا تھا نکلوانے والے بھی نہیں یہی لوگ کروانے والے بھی یہی لوگ زفر ملک صاحب ابھی چند دن پہلے اس نے سیڈی اے نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غوری ٹاؤن ان لیگل ہے سر ان لیگل جو یہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے جب اس غوری ٹاؤن کو منٹین کیا جگہ تھا اس کے اندر تھے راج علی اکبر صاحب اور چودری عبد الرمان صاحب اور ان یہ ہماری انتظام سر آپ اس کا پورا ڈیٹا نکالے میں نے غوری ٹاؤن کا ہر ہر ملے ملے کا ڈیٹا نکالا ہے یہ ہماری انتظامیاں پولیس اور ہمارے مقامی پولیٹیکل سسٹم کے لیے سونے کی کام تھے اور اب بھی اب بھی ہے ہاں اب بھی ہے لیکن اس کو لیگلائز انہوں نے جان بوجھ کے نہیں ہونے دیا کہ اگر یہ لیگلائز ہو گیا تو ہمارے کٹھے چٹے کدھر جائیں گے نہیں تو آپ جو راجہ خورم کا نام لے رہے ہیں یہ تو بڑی خوفناک بات ہے بڑی سنگین بات ہے تو راجہ خورم غوری ٹاؤن کے علاوہ کچھ اور سوسائٹیوں میں بھی کاروائی اسی طرح کی کر رہے ہیں صدیر جیسے لوگوں کو ساتھ ملا کے سر گل برگرین ہے انہوں نے وہاں پہ اس کا کیونکہ بہت سارے ان کے انہوں نے مویدے کی ہوئے تھے آئی بھی ہوسن سیٹک والوں نے لیکن ان مویدوں کو بھی ہلکہ پھولکہ آج کل چھیڑا جا رہا ہے اور اگر چھیڑا نہیں جا رہا تو اب جو تھانوں میں درخواستیں دی جا رہے ہیں ان کے نام میں ترمیان میں دیے جا رہے ہیں اچھا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راجہ خورم نواز صاحب اب غوری ٹاؤن سے اپنا ہاتھ ہلکہ رکھنے کے بعد اب گل برگرین میں اپنا ہاتھ زیادہ رکھنا چاہ رہے ہیں اچھا کیونکہ یہاں اب انہوں نے روخ گل برگرین کا کر لیا کیونکہ وہ اس کے اس کے ساتھ روخ بدلتے رہتے ہیں اس کے روخ جو نا راجہ خورم نواز صاحب یہ بڑے آپ اس کے شپتری ملاقات آئے جا نہیں ہیں لیکن ہم اس کو کوویٹیوں میں بھی ملتے ہیں یہ بڑے اس کا اپنا مزاج ہے اپنے مزاج سے یہ چلتے ہیں اور بڑے انداز سے چلتے ہیں اور جس طرح انہوں نے ہمارے جو جرابرے وہ علیہ آسمی عربان صاحب تھے جتنا وارڈ پینک اس کا تھا جتنی مہربان یہ اس کی تھی لیکن وہ اس کو بھی ماد دے گئے عمران خان صاحب کو زیر کر گئے لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ جو میرے پاس جب بھی سار مانگر صاحب بڑی بہترین رپورٹ آئی ہے میرے پاس جو آیا ہے کہ اب وہ وفاقی پولیس نے راجہ خورم نواز صاحب کا کٹھا چھٹا پی ایم صاحب کو بتا دیا ہے اچھا کوئی رپورٹ مرتب کر کے بھیجی انہوں نے جی جی سر یہ رپورٹ مرتب ہوئی ہے چار تھانوں کی تھانا کرال کی تھانا شہزار ٹون کی تھانا نلور کی اور تھانا بنی گالا کے اچھا ان کو راجہ خورم نواز صاحب ایک ای ای سائی اور ایک مہرد لیور سے لے کر ایک ایس پی لیول تک فون کر کے مختلف مقدمات اور مختلف پریشر رکھنے کے لیے اور مختلف لوگوں کے رفتار کرانے کے لیے بقیدہ طور پر ان کے ساتھ ان کے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور اپنے سیاسی مخالفین اپنے بتا یا اس کو سوری بتا کا تو نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ہمارے ایمین صاحب ہیں اور یہ قیمہ کومیٹی کے چیئر وین بھی ہیں لیکن جو ان کے معاملات زمینوں کے حوالے سے ہیں ایک کو قبضہ شڑوایا دوسرے کو قبضہ دلوایا اسی حوالے سے ان کے معاملات بھی یہ ڈریکٹ وہ جنہاں ڈیل کر کے یہ جنہاں پولیس نہیں وزیراعظم پورٹل پہ نہیں کسی نے کچھ اطلاع دی کہ راجہ خورم نواز صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بریز یہ وزیراعظم پورٹل پر ایک سارے شریف نام کا شہری تھا جو کہ اس نے ایک دیتی وہ بھی شریف آباد کا ہی رہنا والا تھا لیکن اس شریف شہری کو اس شریف آباد کے رہنے وال شریف شہری کو پتنی ناجانے کون سا زنگ لگ گیا تھا لیکن وہ پہلی ہی ریپورٹ کو اوپر ڈھیر ہو گیا اور اس نے جو زلائی انتظامیہ کے جانب سے ریپورٹ بن کر گئی تھی اور اس نے اس پر اکتفاہ کر لیا تھا لیکن میرے ذرائج یہ کہتے ہیں کیونکہ میں اس بندے سے فون پر ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس اس کام کا نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جانی جدل کا وہ اچھا اس لڑ گاڑی کا بھی معاملہ ہے وہ گاڑی پتنی صدیر صاحب لے گئے ہیں یا راجہ خورم نواز صاحب لے گئے ہیں وہ کیا معاملہ ہے سار یہاں پہ اگر میں تو میری تجھے ہے کہ یہ غوری ٹون والے معاملے کو دیکھا جائے سار یہ یہاں پر بڑے یہ متوسط طبقے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس اس کو لیگلائز بھی نہیں ہونے دیا جا رہا اور بڑے طریقے سے لیکن اس کو کھایا پیا بھی بڑے سکون سے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے گاڑی کس کی دبائی گئی ہے گاڑی دبائی گئی ہے سارا چودری عثمان صاحب اور اس میں وہ عمران اسلام صاحب نے اپنے کسی بندے کے ریفننٹ سے دی تھی پانچ کرون روپے کی گاڑی لیکسس گاڑی تھی اور اس کا نمبر نہیں لگا تھا اب وہ اس کی ریسٹریشن ہو گئی ہے چودری صدیر صاحب کے والد کے نام پر اچھا لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ جو اس گاڑی کا اچھا جو جو لیکسس گاڑی ہوتی ہے یہ اس کا ایک رول ہوتا ہے اس کا ایک سائز کا کہ وہ کمپنی سے دوبارہ رابطہ کرتی ہے کہ یہ کس کے نام پر ہیں اور اس کی پیمٹ ہوئی ہے جو نہیں ہوئی اور تو انہوں نے جب پتہ کیا تو وہ تو ساری میلہ فیڈی نکل آئی پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگوں کے نام تو ہوئی نہیں سکتی لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پانچ چھے کروڑ روپیہ جو پانچ چھے چودہ لاکھ سامتھیں کی ریسٹریشن انہوں نے کروائی ہے اور پانچ کروڑ کے گاڑی انہوں نے کوئی تھوڑا بہت اکسائز والوں کو لائچ کر کے گاڑی ملہ یہ جیل سازی سے اپنے نام کروالی تو ناظرین آپ غوری ٹون کے حوالے سے سن رہے تھے غوری ٹون کے حوالے سے یہ خبریں کم تھی لیکن راجہ خورم نواز جو حکومتی ایم اینے اس حوالے سے زیادہ تھی کیونکہ حکومت کے ہوتے ہوئے حکومتی ایم اینے کی کارستانیاں سامنے لانا آپ کو پتا ہے کہ بڑا دل جگرے کا کام ہے زفر ملک صاحب اس پہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ سٹوریز بھی دے رہے ہیں تو آج ہم نے خبریں ٹی وی ڈان نیٹ کے لیے ان کا انٹرویو کیا ابھی ہم اس حوالے سے جناب زفر ملک صاحب کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے چونکہ راجہ خورم نواز کا اگلا رخ اگلا ٹارگٹ جو ہے گلبرگ گرین ہے اور گلبرگ گرین بھی سونے کی ایک کان ہے اور وہاں پہ پہلے حوالدار اللہ رکھا نے اربوں روپیہ کمایا اور حوالدار اللہ رکھا کی کہانیاں جب وزیراعظم سیکریٹ پہنچی تو ان کو آئی بی سے گلگت یا بہت دور کہیں پھینکا گیا ہے تو وہ ایک الگ کہانی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ تجکرہ کریں گے بتائیں گے کہ جناب راجہ خورم نواز صاحب نے وہاں پہ کس طرح پنجے گاڑے ہیں اور اللہ رکھا نے کس کس کا مال لوٹا ہے اور جو مجودہ ہیں کس کس کا مال لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے آج کی جو کہانی اور قصہ تھا وہ غوری ٹون کے حوالے سے تھا چوری صدیر اور راجہ خورم نواز کی ک شمشاد مانگٹ کو اور زفر ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ